آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لہنسن چھیلنے کا ایسا امیزنگ طریقہ شیئر کروں گی جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا ویڈیو میں اس طرح کے بہت ساری لائیو ایکس ٹیپس این ٹرکس شامل ہے ویڈیو انتھائی امیزنگ انڈریسٹنگ اور یوسفول ہے اگر آپ فول ویڈیو ووچ کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو کوئی ٹیپ پسند آ جاتی تو اس کو زیادہ زیادہ فیملی فرنڈ میں شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید اللہ تعالیٰ کے فضل ہو کر ہم سے ٹک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک پہلی ٹیپ جو میری ہے ایک پہلا آئیڈیا ہے تو اس کو میں نے ایک خالی میرے پاس پڑی ہوئی تھی کول گیٹ پیسٹ کی ڈپی تو اس کے ساتھ میں نے ایک زبردستہ آرگنائیزر بنائی تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو میں نے درمیان سے کٹ کر لیا تھا کٹ کرنے کے بعد میں نے دونوں سائیڈوں پر دبل ٹیپ لگا دی تھی کٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہو گیا ویڈیو کہ میں نے اس کو فولڈ کر لیا تھا اب میں نے ڈبل ٹیپ لگا کر اوپر ایک سافٹ ویپر لگا دیا ہے اور اس کی اس طریقے سے میں نے اس کی بوٹم پر بھی لگا دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو اچھا سے پکا کر لیں میں نے گلو گن سے لگایا ہے تو بہت اچھے سے فکس ہو گیا اب درمیانے والا پارٹ رہتا تھا اس پر بھی میں نے اس کو سافٹ ویپر کو اس طریقے سے لگا کر فکس کر دیا اب یہ بہت زبردستہ ہمارا آرگنائیزر بن کر ریڈ ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا ہمڈ ڈیکور کرنے کے لیے میں نے اس پر لگا دی گولڈن سے میرے پاس بیڈز پڑے تھے وہ ساتھ میچ کر دے تو میں نے اس کے اوپر اس طریقے سے لگا دی یہ بہت زبردستہ پیارا سا آرگنائیزر بن کر رہی ہو ہو چکا تھا تو اس میں میں نے بچوں کے مارکر اوگرہ آرگنائیز کیے تو آپ اپنی کارڈے کے مطابق کچھ بھی اس میں آرگنائیز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری آٹے سے لیٹڈ ہے کہ بہت دفعہ آٹہ پہ گرمیاں سٹارٹ ہوگی ہیں آٹے میں سنیاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں اگر زیادہ دیر پڑا رہا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا کہ ایک چمچ آپ نے اجوائن کہیں سے بھی مل جاتی ہے اور دس روپے کی مل جاتی ہے ایک چمچ آپ نے کپڑے میں بانگ کے پورلی سی بنا لینی ہے اور آپ نے اپنے آٹے کے درمیان میں اس کو رکھ دینا جو اس جس کنٹینر میں بھی آپ کا آٹ ہے اب آٹہ آپ کا چھے مہینے بھی پڑا رہے گا تو آپ کے آٹے کو سنیاں نہیں لگیں گی تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری چوڑیوں سے رلیٹڈ ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی شادی بھی جہاں کہیں بھی ہم نے ٹریول کرنا ہو تو ہمارے پاس اس طرح کی فنشی چوڑیاں ہوتی ہیں تو ان کے ٹھوٹنے کا خطرہ ہوتا تو یہ کافی کوسٹ لے ملتی تو میں نے اس کے لئے آپ کو ایک آئیڈیا دیری ہوں تو اپنے سوکس لے لینے ہیں پرانے سوکس لے لینے ہیں ان کو اچھے سے واش کر لیں اور آپ نے اولٹا سوکس کر لینا جیسے جی میں نے کیا ہوئے اس کو چوڑیوں کے اندر سے گزار دینا ہے آپ گزارنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سے اس کو اس طرح سے فول کرتے جانا ہے اتنا زبردست طریقہ ہے یہ اور بلکل چوڑیاں سیو رہتی ہیں اور پڑی ہوئی بھی اچھی لگتی ہیں آپ اپنے ہینڈ بیگ میں جہاں کہیں مرضی رکھیں یہ کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہیں اسی طریقے سے جتنی بھی آپ کی چوڑیاں ہیں آپ ان کو آرگنیز کر سکتے ہیں اس طرح سوکس میں اور ان کو سیو کر سکتے ہیں گھر میں بھی آپ اگر آپ اس طریقے سے رکھنا چاہے تو اس طریقے سے آپ جتنی مرضی چوڑیاں اس میں ڈال سکتے ہیں اور بہت بہت ساری اس میں ڈال سکتی تھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے امید کرتے ہیں میری ٹپ آپ کو تھیدی چھوٹی سی لیکن پساندہ ہی ہوگی تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری اس طرح کی جو کچھرا جو ہوتا ہے جو پیاز گرہ سبزیو گرہ ہم بناتے ہیں تو کچھرا بچ جاتا ہے تو اس کو یا تو ہاں ڈسپیل میں ڈالتے ہیں لیکن میں تو اپنے کچھن میں ڈسپیل نہیں رکھتی تو میں نے کیبن کے ساتھ پولیتین بیگ لٹکایا تو اس میں ڈالتے جاتی ہیں لیکن ہر گھر میں وہ کیبن نہیں ہوتے تو اگر جن کے پاس نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے سائڈ پر اس کے چڑھا لیا کریں جب بھی آپ سبزیو گرہ کٹنے لگے تو کٹر بورڈ جو ہوتا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھا لیا کریں تو اس کے اندر اس طریقے سے پولیتین بیگ میں آپ کچھرا ڈالتے جائیں اور بعد میں اس کو ڈسکارڈ کر دیں ہے نا زبردست سائیڈ یہ اس سے آپ کا کچھن جو ہنا میسی نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کا جو کڑا کرٹ کٹ ہے جو بھی وہ بھی سمرتا جائے گا تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ میری پیاس کٹنے کے لیٹیڈ ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگائے بغیر پیاس کٹنا چاہتے ہیں تو گرمی آگے سمرت آتی رہتی ہے تو جو بگنر ہے نا وہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے تو آپ اس طریقے سے پیاس کٹ لیں نہیں اس طریقے سے میری پیاس کٹے ہیں موٹے کٹے لیں اگر آپ اس سے بریق سلاد کے طور پر پیاس کٹنا چاہتے تو اس طریقے سے آپ پیلر سے کٹی ہے یہ دیکھیں اتنی بریق ایک جیسی بلک کٹے ہیں ہم نے لازمی کرنی ہوتی ورنہ جو بہت گندہ ہو جاتے تو میں نے تھوڑا تھوڑا لگا لی ان کو کٹ پیسٹ اور اس کو اچھے سے ساپ کریں اتنی زبردست شائننگ آجاتی بلکل صاف ہو جاتے کچھ سکریچز اوپر نہیں رہتے تو ون ویک میں ایک دو دفعہ اس جاتی ہے تو اس کو بھی اس طریقے سے جیسے یہ میں نے کھول گیٹ پہ تھوڑی لگا کہ اس کو اچھے سے رب کی ہے اور پھر کو شیئر کر رہے تو نیکس ٹیپ میرے یہ طرح کہ کھول گیٹ جب پیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں سے جتنا مرضی دول گئے نئے نکلتا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں ایک ضررہ بھی نہ رہے دو پینسل لیڈ پینسل جو ہوتی بچوں کی میں نے لے لیے ان کے ایک سائل پر میں ریبر بیٹ چڑھا لیا اور اس کو اندر اس طریقے سے دیکھیں دوسری سائل پہ بھی اس کو دوسری سائل پہ بچ ڈھا لوں گی اس کو کس کر آپ جہا دیں تین چار ڈھا دیں خود ٹائٹ ہو جاتا ہے تو آپ آپ نے اس کو اس طریقے ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹوٹ گیا ایک لیک ہو گیا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا تو آپ نے اس طریقے سے شاپر کو والد دیکھ نا اس طریقے سے آپ نے اس کو الیدہ کر لینا ہے تو آپ کو ٹوٹنے کا خطرہ رہے گا اور نا ہی ہی کے لیکن ہونے کا تو چلتے ہے نیکس ٹیپ کی طرف میری بڑی زبردست ہے جب ہم لیسن کو زیادہ مقدار میں چھیل نا چاہئے تو آپ نے کرنا کیا ہے جی میں اتنا زبردست طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں اور بلکل زبردست طریقے سے لیسن اتنی جلدی چھل جاتا کہ آپ دہی رہ جائیں گے تو میں نے اپنے کارڈنگ کے مطابق مجھے چاہیے تھا میں نے لیسن لے لیا ہے کلیاں میں نے لیسن کر لیتی اب میں نے چھلا جلا لیا ہے چھلے کی جو فلیم دیکھ رہے ہیں بلکل سلو ہے اور آپ نے چھننی کو ہلاتے لاتے لاتے ان کو آپ نے روسٹ کر لینا ہے لیسن کو اس سے کیا ہوں کہ اپر اپر چھلکی ہے جو جو جل جائیں گے اور اس طرح ہلانے سے اکثر اتر ہی جاتے ہیں اور جو زیادہ زدی ہیں وہ ہی ساتھ رہتے ہیں اور وہ بھی خوشک ہو جاتے اور جلدی جب ہم ہاتھ سے نکالیں گے جلدی نکل آئیں گے اب اس کو ٹھنڈا ہونے چھوڑ دیں میں اس کو ٹھنڈا کر لیا تھا یہ دیکھیں اندر بلکل خط چھلکے اتر چکے ہیں اور جو تھوڑے بہت رہ گئے ہم ہاتھ سے اتار لیتے اس طرح منٹوں میں ہاتھ دونوں آپ دھو کر دکھاتے بلکل بلیک نہیں ملیں گے نیکس روڈیو میں اللہ آف آف